اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویو ویڈکم دل آج کیجئے میں ہو جیمال احزم بھی، اگر آپ سب خیریت سے ہوں گے شکر الحمداللہ، آپ سب کی دعا سے اور الالہ فضل و قرم سے میں اور میری فیملی بلکل خیریت سے ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ چینے کی ڈال گوشت کی اتنی لاجوا بہتنی کمال کے بہت دلیشنز بننے والی ریسپی جو ہے شیئر کروں گی تو جلدی سے ہم بھی اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں دیکھیں کہ یہ ریسپی بہت زیادہ جلدی بن جانے والی ریسپی بہت ہی قویکلی ریڈی ہو جائے گی دو میڈیم سائز کے پیاز ہے اس کو ہم لوگوں نے جس سوفٹ کر لینا ہے گولڈن یا اس کو براؤن وغیرہ ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا دیکھیں یہاں پہ ہی پیاز سوفٹ ہو چکا ہے ایڈ کر دیں گے چکن جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہوتا تب تک چکن کو آپ لوگوں نے فرائے کرنا ہے اسے چکن کا اچھا جو ہے وہ فلیور آئے گا یہاں پہ چکن ہے جی ہمارے پاس تقریباً ہاف کے جی کی برابر چکن کا کلر یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ بلکل چینج ہو چکا ہے کلر چینج کرنے سے یہاں پہ اس ٹیپ پہ چکن کی جو ہے نا وہ کافی سمیل بھی نکل جاتی ہے اس کا ٹیس بھی بہت اچھا آتا ہے ایڈ کر دیں گے جی اس کے اندر ماشاء اللہ سے ریٹ ریٹ کلر کے جو ہے وہ ٹیماتر دو میڈیم سا ایسے ماشاء اللہ کا کلر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کس قدر خوبصورت ہے ون ٹیس پون رچلی پاوڈر ون ٹیس پون ہے جی ہمارے پاس ٹمک اور ہے جی ہمارے پاس حلدی تقریباً ون ٹیس پون کے برابر دھنیا پاوڈر ہے تقریباً ہاف ٹیس پون کے برابر اور رچلی پاوڈر ہے جی ہمارے پاس تقریباً ون ٹیس پون کے برابر اکورنٹو یو ٹیس کم زیادہ کر لیجئے گا برٹ یہ پر فیکٹ جو ہے نا وہ سپائسز کی کونٹیٹی ہے یعنی ہمارے ٹیسٹ کے لحاظ سے آپ لوگ بے شک چاہیں جو ہے نا وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جیسے آپ کا ٹیس پسند تو سپائسز زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ ایڈ کر لیں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کے ہم لوگوں نے یہ ہوگا کہ اچھا سپائسز کا فلیور جو ہے نا وہ اندر تک آ جائے گا اس کے اور اس ٹیپ پر لسن ادر کی پیش کے ساتھ جو ہے بھنائی کرنے سے یہ ہوگا کہ لسن ادر کی سمیل جو ہے وہ چکن کی سمیل کو ختم کر دے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا آل میں پیاس کے ساتھ پیلسن ادر کا پیش ڈال کے اچھی خاص اس کی سمیل ختم کرتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہوتا ہے ایسا بڑھنا چکن کی پھر سمیل ہی ختم نہیں ہوتی لیسا زیادہ کی پیش کے کامی چکن کی سمیل ختم کرنا ہے ٹوٹل تقریباً سات سے آٹھ منٹ بنائی کے بعد ایڈ کر دینا ہے جی آپ لوگوں نے اس کے اندر چینے کی دال ہاف گئی چینے کی دال ہے دو گھنٹے پہلے بھی گو کے رکھ لیا اس کو ہم لوگوں نے اس کو بھی ایک منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بھول لیں یعنی کہ اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے مکس کر لینا ہے ایڈ کر دینا ہے اس کے در گرام مسالہ پاورڈر جو ہے تقریباً ہاف ٹی سپون کے برابر اور اب اس کے اندر ایس ریکوائی پانی ایڈ کر دے جو دال ہے وہ ڈپ ہو سکے کیونکہ دال کا ہم لوگوں نے باائل تو کیا ہوا نہیں ہے اس کو کوک کرنا ہے ہم لوگوں نے کوکنگ اس کا ٹائم میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں وہ کیا ہے پریشر کوکر میں بنائیں گے تو سیٹی چلنے کے بعد جو ہے 1.5 منٹ جسٹ اور اگر زیادہ ٹائم آپ لوگوں نے کرنا تو دو منٹ دو منٹ سے زیادہ پریشر کوکر میں اس کو نہیں کوک کرنا آپ لوگوں نے اور اگر ویسے کو کور ڈپ کر کے پکائیں گے تو پانس ساٹھ میں میں ڈال دال ہے جی طریقے سے پک جائے گی اچھا جی اور یہاں پہ جی اب دیکھ لیں آپ لوگ دال ہماری کمال کی جو ہے نا وہ بک چکی ہے کور کر دیں گے ایک منٹ کے لیے تاکہ آئل اوپر سرفیس پہ جائے فائل او کی طرف چلتے ہیں ہماری بہت زیادہ مزدار جو ہے نا وہ چنے کی دال گوشت تیار ہو چکا ہے اس کے ٹیس انتہائی لار بہت مزدار بنا آئی ہو آپ کو ریس پی پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک کر لازمی شیئر کیجئے کومنٹ کریں نہ بھولیں کہ مجھے جاندی نیفیڈ تک کے لیے آپ پرائے فیملے خیار رکھیں مجھے فیملے کو دماغی یاد رکھیں اللہ حافظ